اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سامان میں ہوں رمیز زہمار اور میں ہوں سبا شیخ بلٹن کے آخاز میں رکھ کریں گے پنجاب اسمبلی کا جہاں پر اسپیکر پنجاب اسمبلی پر بھی زلائی اور راجہ بشارہ تیلیہ سے گفت بھو کر رہے ہیں کیا وہ بھی سیکرٹری لا کے دسختوں سے اور پھر تیسرا جو ہے انہوں نے آڈیننس جو جاری کیا وہ بھی سیکرٹری لا کے دسختوں سے اور آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ جب اسمبلی کا اجلاس سمن کر لیا جائے تو اس کے بعد آپ آڈیننس جاری نہیں کر سکتے اسمبلی کا اجلاس طلب ہو چکا تھا اس کے بعد آڈیننس جاری کیے گئے اور وہ آڈیننس اس وقت افیکٹیو ہوتے کہ جب وہ نافذ العمل ہو جاتے لیکن نافذ العمل وہ بعد میں ہوا ہے اور سیکرٹری لا نے دسخت پہلے کی ہیں اگر ان کا آڈر آف سیکنس آپ دیکھیں تو وہ ہمیں کلیر یہ بتاتا ہے کہ یہ تینوں آڈر جو ہیں غلط ہیں تو میں آپ کے توسط سے یہ پنجاب کے عوام تک یہ بات پچھانا چاہتا تھا کہ یہ غیر قانونی طور پر غیر آئینی طور پر جو ہیں معاملات پنجاب کے چلائے جا رہے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ بالاخر اس میں اگر کسی کا مفاد حرج ہو رہا ہے تو وہ پنجاب کے عوام کا ہو رہا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیں حکومت ہماری نہیں ہے ہم اپوزیشن میں ہیں پسپائی ہمیں اختیار کرنی چاہیے تھی اگر کہیں ہوتے لیکن ہمارے غوصلے جو ہیں وہ پست نہیں ہیں اگر آج پسپائی اختیار کی ہے تو حکومت نے کی ہے کہ اسیملی کو چھوڑ کر وہ ایوان اقبال میں چلے گئے ہیں تو اگر ان کی فوٹنگ لیگلی وہ ایک بہتر فوٹنگ بے ہوتے تو شاید وہ یہ کبھی پسپائی اختیار نہ کرتے اور ادھر نہ جاتے اور اب وہاں دیکھیں وہاں پر اسیملی کا سٹاف موجود نہیں ہے اور کوئی دیگر ان کو سیکٹیریل سپورٹ نہیں ہے اب آج بجٹ پیش ہو گیا ہے اس پہ کٹ موشنز آنی ہے وہ کس نے وصول کرنی ہے کٹ موشنز کے لیے جنرل ڈسکیشن ہونی ہے اس کے لیے کہ کس جگہ کا تحین ہونا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے اور میں آج ہم نے سپیکر صاحب سے بھی مطالبہ اس بات کا کیا ہے ہمارے لیڈر آف دی اپوزیشن یہاں پر موجود ہیں ان کے توسط سے ہم نے سپیکر صاحب سے مطالبہ کیا ہے کہ زیادہ دیر تک ہم اس صورتحال کو برداشت نہیں کر سکتے اور بالآخر ہمیں عدلیہ سے رجوع کرنا پڑے گا اور اس چیز کی کلیریٹی چاہیں گے کہ یہ جو مزاق بنا دیا گیا ہے اسیمبلی کو جو مزاق بنایا ہے ان لوگوں نے اس کو زیادہ دیر برداشت نہیں کی گیا سبتہان خواہ آپ بات کرنے پہلے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو آئینی باتیں تھیں وہ سپیکر صاحب نے بھی کر دی راجہ پشارت صاحب نے میاں محمود و رشید صاحب نے میں صرف یہ کہوں گا پچھلے دو دنوں سے جو بیس کروڑ بارہ کروڑ عوام پنجاب کی کا ایک ایشو چل رہا تھا وہ آج انہوں نے خود ہی کلیر کر دیا کہ ہمیں بارہ کروڑ عوام کا فکر نہیں ہے ہمیں عطا تارڑ صاحب کا فکر ہے کہ ان کو اسیمبلی میں بٹھائیں اور ایک عطا تارڑ کے اسیمبلی میں نہ بیٹھنے کی وجہ سے یہ سارا جو آئینی کام تھا اس کو انہوں نے کانٹروورشل بنا کے غیر آئینی قدم اٹھوا کے رات کے اندھیروں میں آڈیننسز کا ناجائز آڈیننسز کا سہارا لے کر آج وہ بیٹھے ہیں ایک تھرڈ کلاس تھرڈ جگہ پہ اور چاہے تھرڈ کلاس نہیں تیسری جگہ پہ چاہے آپ وہ ریگل چاک میں کر لیں رائیوینڈ کر لیں جہاں کر لیں ان کی مرضی پٹ بجٹ اجلاس کا جو صحیح فورم تھا that was پنجاب اسیملی جو کہ ماشاءاللہ انٹیکٹ ہے انڈر انڈر در آرڈنیبل سپیکر اور یہ انہوں نے زیادتی کی ہے صرف ایک بندے کو بچانے کے لیے انہوں نے بارہ کروڑ عوام کو دربدر کر دی ہے اور جس بندے کو بچانے کی کوشش کی ہے آپ خود دیکھیں کہ آج سارا دن اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی ہے ساری صوبے کی خواتین اور اسمبلی کی خواتین نے اس شخص کو کنڈیم کیا ہے کہ تمہارے گھر میں کوئی خاتون نہیں ہے کوئی ماں بہن نہیں ہے تم نے جو حرکت کی ہے اور آئین کی کتاب کو آتھ میں پکڑ گئے اس نے یہ حرکت کی ہے جو سب یہ بتائیے گا کہ جو آرڈینس جاری کی ہے اس کے تحت پنجاب سمبلی کو جو ہے اس کی بدمقتار حصیت بھی ختم اور اس کے تحت ایک گریڈ انیس یا بیس کے عفیصت کے مطابق کر دیا گیا ہے وزیرعالہ بھی اسی عوان کا حصہ ہے تو اب وزیرعالہ یا کوئی بھی جو ملتقے بچیف اگزیکٹیو ہوگا وہ بھی گریڈ انیس کی عفیصت کے رحم و کرم پر ہوگا کیا ہے سب سے سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ جمہوریت کی جمہوریت کا تو میں سمجھتا ہوں یہ ایسے ہی کہہ رہا ہوتا ہے نواز شریف کہ ووٹ کو عزت کو یہ ووٹ کو عزت دی ہے جو سب سے بڑا دارہ ہے اسمبلی پنیاب اسمبلی اس کو عزت دی گئی ہے بلکل نہیں انہوں نے جو اختیارات ہیں ہمارے ان کو سلب کرنے کی کوشش کی ہے گورنر کے ثرو اور ان کو کم کرنے کی کوشش کی ہے انشاءاللہ تعالی ازاد میڈیا اور ہمارے جو ساتھی ہیں ان کے ہوتے ہوئے یہ نہیں ہوگا آج ہم نے کل کر دی ہے ویسے بھی اسمبلی کے اندر اسمبلی کے اندر ان آرڈیننسز کو ہم نے آج راجہ صاحب نے بقیدہ وہاں ریزولوشن پیس کر کے وہ ہم نے ختم کر دیا ہے وہ آرڈیننس کا کوئی وجود نہیں ہے اچھا میں جی ایک بات کی وزاعت کرنا ہے بیٹا ایک ایک میں وزاعت کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہماری گورنمنٹ آئی تھی دوہزار انیس کی بات میں کر رہا ہوں تو اس وقت بہت شور مچا تھا کہ جی ممبران کا جو استحقاق ہے اس کے لیے کام کیا جائے اور آپ کو یاد ہوگا کہ چودری پرویز الائی صاحب کے خصوصی حکم پر ہم نے پروڈکشن آرڈرز کا فیصلہ کیا تھا اس وقت چونکہ پروڈکشن آرڈرز جو ہیں اس کی ضرورت تھی یمزا شہباب صاحب کو اس وقت تو بڑا اپریشیٹ کیا گیا آج جب وہ ضرورت ختم ہوئی تو آج وہ سہولت ختم کر دی گیا یہ بتائیے گا کہ چودری شجاہ صاحب نے بھی اس کی مضمت کی ہے آج کہ پنجاب اسمبلی جس طرح انہوں نے گورنر پنجاب میں آرڈرز کر کے ایک آفیسر کے ماتعب کر دیا ہے اور انہوں نے رکھیں گے سمبلی کو بھی کاٹ جا کے پنجاب سمبلی اپنی ساتھ بچائیں تو اس معاملے پر چوئی شجاہ صاحب اور سارے آن بورڈ ہیں آپ کے ساتھ بالکل آن بورڈ ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں جی کہ یہ تو کبھی ہوا ہی نہیں آج تک مشرف صاحب کے دور میں بھی نہیں ہوا جمالی صاحب کے دور میں بھی نہیں ہوا اور انہوں نے تو جتنا نقصان کیا ہے ایک ادارہ جہاں کے ساری ملک کے لیے لیجسلیشن ہوتی ہے جہاں پہ عام غریب وام کے لیے لیجسلیشن ہوتی ہے اسی جو ہم نے قانون بنایا تھا یہ جو ایکٹ بنایا تھا جس کو انہوں نے کنٹرول کرنے کی کوشش کی اسی کہتا ہے تو ون ون ٹو ٹو کا ادارہ جو ہے یہ پروگرس کر رہا ہے اور اس کو ون ون ٹو ٹو دیکھیں سندھ والا انہوں بھی ایڈاپٹ کیا ہے سارا پنجاب اسے فائدہ اٹھا رہا ہے تو ان کو شرم آنی چاہیے ایک طرف تو آپ کو نون لیگ پنجاب میں وزارت اعلیٰ آفر کر رہی تھی دوسری طرف آپ کے آج اطراف موجود جتنے بھی اپوزیشن رہا نمائے سب تھانے میں پھر پیشی پہ جا رہے ہیں مونہ صلائی ایف آئی اے میں پیش ہو رہے ہیں کیا دیکھتے ہیں مسلم لیگ نون کا جو رویہ اور طرز عمل ہے وہ کیسا ہے یہ دیکھیں جی یہ جو نون ہے نا اور نون کا جو خاندان ہے یہ ان کا بطیرہ رہا ہے اور انہوں نے آج تک ان کے اندر اصلاح کا پہلو نہیں ہے یہ شریفوں کے اندر اگر تھوڑی سی ان کے اندر کوئی ایسی ٹاکی باقی باج جاتی نہیں اصلاح کی تو شاید یہ حرکتیں نہ کر دے ایسے چیز سب یہ بتائیے گا کہ ہمیں راجہ صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ دالت جانا پڑھ سکتا ہے اس حوالے سے بتا دیں کہ کیا آپ نے تنونی ماہدین سے مشاہدہ شروع کرتی ہے اس کو چیلنج کرنے کے لیے جو سارا کچھ ہو رہا ہے آرڈیمنس کو بھی اور ایوان اکبال میں جو کچھ ہو رہا ہے یا صرف ابھی تک آپ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جایا جا سکتا ہے تنونی ماہدین سے آپ نے رابطہ بھی کیا ہے اس میں ہم نے مشاورت مکمل کر لیا ہے سپیکر صاحب سے بھی اور آپس میں اپوزیشن کے تمام جو ہم ساتھی ہیں اور ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ان کو عدالت کے اندر چیلنج کریں گے اس کے لیے ہم جو بکلا کی ٹیم ہے اس کو انگیج کر رہے ہیں اور آئندہ ایک آت دن کے لیے اور اسمبلی کی خود مختاری کے لیے ہر فورم پہ جائیں ہمیں سب اس لوگ مزید کہا جا رہا ہے کہ عراقین کو جو ہے گرفتار کرنے کا بھی پلان ہے یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے تو کیا حکمت عملی ہوگی سارا سارا پاکستان بھی اندر کر دیں گے اے جیوٹ جمین ہے پنجاب اسمبلی کے باہر پریس کانفرنس سپیکر پرویز اللہی کہتے ہیں جب تک پہلا اجلاس چل رہا ہو دوسرا نہیں ہو سکتا اسمبلی ایک ادارہ ہے ادارے کو کمزور کرنا خود کو کمزور کرنے کے مترادف ہے سپیکر کے ہوتے ہوئے ڈپٹی سپیکر کے پاس اختیار نہیں ہے ترجمان پنجاب حکومت اتا اللہ تارڈ کہتے ہیں پرویز اللہی کا مقصد عوامی خدمت نہیں بلکہ ذاتی مفاد کی سعودہ بازی ہے پرویز اللہی کیسز پر پنجاب حکومت سے سعودہ بازی کے چکر میں بجڑ کو التوا کراتے رہے انوکہ لادلہ مونس اللہی پرویز اللہی کو لے ڈوبے گا اتا تارڈ نے سما کے رمائند دانش منیر سے گفتگو میں مزید کیا کہا آپ کو سنواتے ہیں کیا کہیں گے کیا منصوبہ تھا مخالفین کا کہ وہ بار بار آپ کو نکالنے کا مطالبہ کر رہے تھے اور بجڈ میں بھی انہوں نے اس طرح التواق کیا پرویز اللہی صاحب کو کوئی مسئلہ ہے میرے سے میں نہیں جانتا کیا ہے شاید میں حق سچ کی آواز بلند کرتا ہوں میں آئین کی قانون کی بلہ دستی کی بات کرتا ہوں جو وہ اوچھے ہتکنڈے استعمال کرتے ہیں بار بار آئین کو قانون کو پامال کرتے ہیں اسیمبلی میں ذاتی اجارہ داری ہے اس کو سلطنت کا درجہ دیا گیا ہے اپنے ایک ذاتی ملازم کو سیکرٹی اسیمبلی لگایا ہے تو یہ سارے معاملات ہیں جس پہ اگر ہم بات کریں تو وہ برا مانتے ہیں انہوں نے دو دن بجڈ پیش نہیں ہونے دیا کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ مقدمات ختم کیا جائیں اور سودے بازی کرتے رہے ان کو یہ پرواہ نہیں تھی کہ ایک مزدور کی مہانہ عجرت میں بیس سے پچیس زار اضافہ کیا جا رہا ہے آٹے پہ سبسیڈی دی جاری ہے گھی پہ سبسیڈی دی جاری ہے خات پہ سبسیڈی دی جاری ہے پبلک ٹرانسپورٹ پہ سبسیڈی دی جاری ہے ان کا مسئلہ مقدمات تھے اور وہ آخری حد تک گئے کہ یہ اجلاس نہ ہو حکومت کی جانب سے سپیکر کے خلاف کیا قرونی کاروئی یا چارہ جو ہی کرنے کا کم پلائن ہے ابھی فی الحال تمام تر فوکس وہ بجٹ کی اوپر ہے مگر ایک انوکھا لادلہ ہے جس کا نام مونسلائی ہے جس کی سیاسی سٹرگل کوئی نہیں ہے وہ اپنے باپ کی وجہ سے سیاست میں ہے اور اپنے باپ کی گود میں جب وہ چیف منصر تھے بیٹھ کی اس نے حکمرانی کی ہے صوبے پہ اس نے پہلے باپ کی وزارت اعلیٰ کو نقصان پہنچایا اور باپ کو وزیراللہ نہیں بننے دیا گھر میں لڑائی ڈالی پارٹی توڑی خاندان توڑا اب مجھے لگتا ہے کہ وہ اپنے باپ کی سپیکر شپ کو بھی لے دے جائے گا اس کا منصوبہ اب یہ ہے نہ تجربے کار آدمی ہے بلکہ پریجلاللہ صاحب کو چاہیے کہ اس سے اپنے آپ کو ڈسٹنس کریں جیسا کہ آپ سن رہے تھے صوبائی وزیر اطاولہ طرح کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ مونسلائی نے جس طریقے سے پرویجلاللہی کی سیاست کو دھچکہ دیا ہے ان نقصانات پہنچائے ہیں آنے والے جنہوں میں اسی مونسلائی کے باعث وہ اپنی سپیکر شپ سے بھی ہاتھ دو بیٹھیں گے اور یہ بھی اندہ دیا کہ بجٹ پاس ہونے کے بعد بقاعدہ طور پر پنجاب اسمبلی پرویجلاللہی کے خلاف قانونی چاراجوئی کرنے کا منصوبہ رکھتے ہیں جو سازشم پر مسلط کی گئی اس کو نہیں مانتے ہمارے دور میں ملک اوپر جا رہا تھا کون سی قیامت آگئی تھی کہ حکومت ختم کر دی گئی عمران خان کا راولپنڈی میں خطاب اور کراچی میں بلدیاتی الیکشن چوبیس جولائی کو ہوں گے جماعت اسلامی کے رہنمہ حافظ نئیب الرحمن نے چیمن یوسی کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیئے میئر کراچی کی امیدوار بھی ہوں گے عمران خان کی حکومت سازش سے گرائی گئی جوڈیشل کمیشن بنا کر کھلی سامات کی جائے تحریک انصاف نے مطالبہ کر دیا حسد عمر اور شیری مزاری نے پریس کانفرنس کی کہا عمران خان چیف جسس پاکستان کو تحقیقات کے لیے خط لکھیں گے صرف فوج کا کام سلامتی کا دفع کرنا نہیں بلکہ یہ سیاسی خیادت کی بھی ذمہ داری بنتی ہے سیاسی معاملات کی تشریح اگر بی جی آئی ایس پی آر کرنا ضروری نہ سمجھے تو میرے خیال میں وہ فوج کے لیے بھی اچھا ہوگا اور ملک کے لیے بھی اچھا ہوگا پی ٹی آئی حکومت بیرونی سازش کے ذریعے گرائی گئی تحریک انصاف کے رہنماوں کا مسلسل اسرار جاری ہے عصد عمر کہتے ہیں کہ وہ مراصلہ دھمکی آمیز تھا شیری مزاری بولی کہ اسکری قیادت نے مداخلت اور سیولین قیادت نے سازش کا کہا فیصلہ کسی نے تو کرنا ہے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو ہم سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے ایک طرف سیٹ کے جو فوجی قیادت تھی تقریباً سب نے کہا کہ مداخلت ہے لیکن جو سیولین الیکٹت ممبرز تھے اسی نسے کے انہوں نے کلیرلی سمجھا کہ سازش ہے تو فیصلہ اب کسی نے تو کرنا ہے انویسٹیگیشن ہونی ہے عصد عمر نے کہا کہ صرف فوج کا کام سلامتی کا دفاع کرنا نہیں بلکہ منتخب لیڈرشپ کے ذمہ داری بھی بنتی ہے یہ صرف فوج کا کام نہیں ہے قومی سلامتی کا دفاع کرنا بلکہ اولین ذمہ داری تو بنتی ہے منتخب جو لیڈرشپ ہے قوم کی جس کو عوام نے ووٹ دے کر بھیجا عصد عمر نے جریشل کمیشن بنانے اور اوپن سماعت کرنے کا مطالبہ بھی کر دیا یہ بھی کہا کہ عمران خان چیف جسٹس کو تحقیقات کے لیے خط لکھیں گے بیرونی سازش کا کہنے والے ایسا کر کیا رہے تھے جو سازش ہوتی مریم مورنگزیب کا عمران خان پر تنس نیوز کانفرنس سے خداب میں کہا بیرونی سازش ہوئی تھی تو عمران خان آٹھ سے اٹھائیس مارچ تک خاموش کیوں رہے اب ادارے نیوٹرل ہوئے ہیں تو ان کو پسند نہیں آ رہا تماشا بند کریں خطرناک کھیل مت کھیریں اکتوبر دوہزار تئیس میں اپنے مسترد ہونے کا انتظار کریں بیرونی ملک سازش بیرونی ملک سازش پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کر کیا رہے تھے کہ بیرونی ملک سازش کرے گا آپ کے خلاف مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا اور ملک کے خلاف سازش ہو رہی تھی سیاسی قیادت نے آرمڈ فورسس نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اندر دونوں میٹنگز کے اندر ایک ہی سٹانس ہے کہ کوئی سازش نہیں کیونکہ وہ سیاسی بیانیاں جھوٹ پر مبنی تھا خود اپنی موت مر گیا خود اپنی موت مر گیا یہ جو کرائے کے ترجمان ڈیریکشن لے کر آتے ہیں بنی گالا سے وہ سارے مسترد شدہ ہیں عمران خان نے خود ان کو وزارتوں سے نکالا ہوئے آپ نے ملکی مفاد بیچے جب آپ کا سکینڈل باہر آتا ہے آپ ادارے پر حملہ کر دیتے ہیں اس وقت اداروں نے ایک نیوچرل پوزیشن جو آئینی پوزیشن ہے اس کو اختیار کیا ہے جو آپ کو پسند نہیں ہے جو آپ کو پسند نہیں ہے پچیس میں کے بھگوڑے یہ خطرناک کھیل مت کھیلیں اس سے تباہی کلیکٹیو اس تماشے کو بند کریں اکتوبر دوہزار تئیس میں اپنا مزید مسترد ہونے کا انتظار کریں تحریک انصاف کے پاس سازش کے شواہد ہیں تو سامنے کیوں نہیں لائے جا رہے تجزیہ کاروں نے سوالات اٹھا دیئے کہتے ہیں سابق حکمرہ جماعت تحقیقات نہیں صرف اپنے موقف کی تائیب چاہتی ہے سازش کے بیانیے میں کوئی حقیقت نہیں اگر کوئی سازش ہوئی ہے تو شواہد کیوں سامنے نہیں لائے جا رہے تجزیہ کاروں نے سوال اٹھا دیا ایک ایویڈنس ہی نہیں ہے ان کا جو بیانیاں ہے تجزیہ کار ماریا سلطان کہتی ہیں تحریک انصاف معاملے کو پارلیمنٹ میں کیوں نہیں لائے رہی مقصد تحقیقات نہیں کچھ اور ہے محمود شاہ نے عالمی تعلقات کو ملکی سیاست سے دور رکھنے کا مشورہ دیا تجزیہ کاروں کا کہنا تھا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کا بیان ان کی ذاتی رائے نہیں ایجنسیوں کی تحقیقات کے بعد ہی انہوں نے یہ بات کی اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو یا برائی کے ساتھ اللہ نے نیوٹرل رہنے کی اجازت نہیں دی چیرمن پی ٹی آئی عمران خان کہتے ہیں لندن میں بیٹھا شخص اور آصف زرداری عرب پتی ہیں مگر یہ باہر نکلتے ہیں تو چور چور کے نارے لگ جاتے ہیں آپ کو اللہ کا حکم ہے کہ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو برائی کے خلاف کھڑے ہو آپ کو اللہ نے کہیں بھی اجازت نہیں دی نیوٹرل رہنے کی یہ گندے گندے لوگ جو آج حکومت میں بیٹھے ہیں گندی باتیں گھٹیاں باتیں یہ جو لوگ ہیں لوگ ڈرتے ہیں کہ یہ زلیل کر دیں گے جتنی انہوں نے میرے پر گھٹیاں باتیں کی ذاتیات کے پر اٹیک کیے کیا فرق پڑ گیا کیونکہ عزت اللہ کے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے لندن میں بیٹھا ہوا ہے دوسرا سب سے بڑی بیماری آصف زرداری وہ یہاں بیٹھا ہوا ہے اور وہ پتی ہیں یہ لیکن عزت نہیں ہے باہر نکلتے ہیں لندن میں تو وہ سارے چور چور کا شور مار دیتے ہیں اور ابھی آپ کو بتائیں کہ وزیر خزانہ پنجاب سردار اویس لغاری کہتے ہیں پنجاب میں پچھلے ساڑھے تین سال گوڈ گورننس نام کی کوئی چیز نہیں تھی مسلم لیگ نون مشکل وقت میں انسان دوست بجٹ لائی ہے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں پندرہ اور پینشن میں پانچ فیصد اضافہ کیا گیا ہے مالی سال میں چار سو پینتیس ارب ستاسی کروڑ روپے تنخواہوں تین سو بارہ ارب روپے پینشن اور پانچ سو اٹھائیس ارب روپے مقامی حکومتوں کے لیے مختص کیے گئے ہیں دو سو ارب روپے کی خطی رقم سے عام آدمی کے لیے سستے آٹے کی فرامی کو یقینی بنا دیا ہے تعلیم کے سیکٹر میں اس حکومت نے سترہ فیصد کا اضافہ ہیلتھ کے سیکٹر میں سیونٹی نائن پرسینٹ اوناسی فیصد کا اضافہ پروپوز کیا جا رہا ہے انفرسٹرکچر کے اندر تیرہ فیصد کا اضافہ ابھی آپ کو یہ خبر دیں کہ مونسلائی گرفتاری دینے ایف آئی اے دفتر پہنچ گئے ہیں مونسلائی کے خلاف ایف آئی اے کارپریٹ کرائم سرکل نے مقدمہ درج کیا تھا اسی پر اپڈیٹس حاصل کریں گے سما کے نمائند جانگیر خان سے جانگیر بتائیے گا ایف آئی اے کارپریٹ کرائم سرکل نے مونسلائی کے خلاف مونسلائی کے خلاف مونی لانڈرنگ کا مقدمہ درج کیا تھا جس میں مونسلائی کے لاوہ ان کے حالی توجہ پرویز علائی کو شاملے تفریش کرنے کا کہا گیا اور مونسلائی جو ہے وہ آج ابھی ایف آئی اے دفتر پہنچ گرفتاری دینے کے لیے لیکن ایف آئی اے کے جو افسران ہیں وہ ان کی آمد سے تقریباً دو گھنٹے پہلے ہی یہاں سے ہوت کر جاتی پہنکے مونسلائی کے انہیں سے پہلے ان کے کارپران یہاں پر جمعوں نے چروعے تھے جنہوں نے ایف آئی اے کے خلاف اور پنجاب قومت کے خلاف نارے بازی بھی کی تھی اور ابھی جب مونسلائی پہنچا ہے تو اس وقت میں نارے بازی کا تلزہ جاری ہے مونسلائی ایف آئی اے دفتر کے اندر داخل ہونے جب انہوں نے کوشی کی تو گیٹ پر موجود الکارہ نے بتایا کہ اندر ابھی کوئی آفیسر موجود نہیں ہے اس لیے آپ باہر ہی رکھیں تو اس کے بعد وہ میڈیا سے گفتکو کریں گے جس میں وہ اپنا موقع دیان کریں گے مونسلائی کی خلاف جو مقدمہ ہے وہ سوگر کمیشن کی ریپورٹ پر درج کیا گیا اور اپنے یہ حکام کا یہ کہنا ہے کہ ان کے ساتھ جتے بھی دیوئے نامزد ملزمان ہیں ان کو بھی شاملے تفیش کیا جائے گا اور ان کا رول بھی منی لانڈرنگ میں اس کا تائم کیا جائے گا اور اس کی تحقیقات آگے بڑھائی جائیں گی اس نے قابل جو ہے جس وقت مقدمہ درج کرنے کی خبر نشر ہوئی تو اس کے بعد ایف آئی اے کی ٹینز نے مونسلائی کی گرفتاری کے لیے ریٹ بھی کیتی لیکن گرفتاری عمل میں نہیں لائی جا سکی تھی کیونکہ وہ شہر سے باہر سے ابھی وہ لاہور پہنچے ہیں اور اولہ ایف آئی اے دفتر جو ہے وہ گرفتاری دینے کے لیے یہاں پر آئے ہیں لیکن ایف آئی ایک افتران کی عدم موجود کی وجہ سے وہ باہر اپنے موکسف جو ہے وہ میڈیا کو دے رہے ہیں جس کے بعد وہ مزید اس کے بارے میں بتائیں گے کہ ان کا ادلا لائے عمل کیا ہوگا اپڈیٹ سے لیے شکریہ جانگیر وفاقی وزر داخلہ رانہ صنع اللہ کا کہنا ہے کہ مونسلائی ناراض نہ ہوں ان پر مقدمہ عمران خان کا ہی تحفہ ہے شگر انکوائری عمران خان کے دور میں مکمل ہوئی تھی انہی کے دور میں گرفتاری کا فیصلہ ہوا تھا جس کا ذکر مونسلائی میرے سامنے بھی کر چکے ہیں مونسلائی صاحب جو ہے وہ خاطر جمع رکھیں اور اس پہ کوئی ناراضی کا اظہار نہ کریں یہ عمران خان صاحب کا ہی گفت ہے جو شگر انکوائری کمیشن کے نتیجے میں یہ بات سامنے آئی اور یہ انکوائری جو ہے یہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کیونکہ دور حکومت میں ہی یہ کمپلیٹ ہوئی اور اس وقت مونسلائی صاحب کو تھی گرفتاری کا بھی فیصلہ ہوا تھا اور اس بات کا اظہار مونسلائی صاحب نے خود میرے ساتھ جب ہم گئے تھے ان کے گھر جو چیپ ورسی کے مطلق جو ہو رہے تھے ان کے ساتھ مذاکرات اور چوری پرویز علی صاحب بھی موجود تھے اور انہوں نے خود بتایا اہم خبر آپ کو دیں حمزہ شہباز کو عوضے سے اٹھانے کی درخواستیں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے درخواستوں پر بیس جون کو سماعت کی ہدایت کر دیا ہے اپڈیٹس حاصل کریں گے سماع کے نمائند ارشد علی سے ارشد بتائیے گا حمزہ شہباز کو عوضے سے اٹھانے کی درخواستوں پر سماعت جسٹس شاید وحید بیس جون کو کریں گے اس سے قبل ان درخواستوں پر سماعت چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کر رہے تھے یہ درخواستیں سبتان خان چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمدہ مہید بھٹی کی جانب سے یہ درخواستیں اب جسٹس شاید وحید کی عدالت میں جسٹس شاید وحید کو یہ حدایت کی گئی ہے کہ وہ بیس جون کو ان درخواستوں پر سماعت کریں اپڈریٹس کے لیے شکریہ عرشد الیکشن کمیشنیر کانے قومی اسمبلی کے اساسوں کی سالانہ تفصیلات جاری کر دیں وزیراعظم شہباز شریف آسف زرداری عمران خان کروڑ پتی جبکہ بلاول بھٹو اور عمر عیوب عرب پتی نکلے شرمن پی ٹی آئی کا کوئی کاروبار ہے نہ ہی ذاتی گاڑی مزید جانتے ہیں سلامباز سے زلکنین اقبال کس رپورٹ میں کرتوں تلے دبی پاکستانی قوم کے عمران خان اور بلاول سمیت ست کی تجوریاں ہیں بھری ہوئی الیکشن کمیشنیں سبی کے دھن دولت کی تفصیلات جاری کر دیں وزیراعظم شہباز شریف چوبیس کروڑ پچاس لاکھ سے زائد اساسوں کے مالک مگر چودہ کروڑ سے زائد کے مکروز ہیں شہباز شریف کے پاس دو گاڑیاں بینک بیلنس دو کروڑ سے زائد ہے وہ بیرون ملک تیرہ کروڑ چورہتر لاکھ روپے کے اساسوں کے بھی مالک ہیں وزیراعظم کی دو بیویوں میں سے نفرت شہباز دیس کروڑ تیمینہ دورانی ستاون لاکھ ساٹھ ہزار روپے کے اساسوں کی مالک ہیں شیرمن طریقہ انصاف عمران خان کا کوئی کاروبار نہیں پھر بھی وہ چودہ کروڑ اکیس لاکھ روپے سے زائد کی اساسوں کے مالک ہیں انہیں زمان پارک لاہور کا گھر وراست میں جبکہ بنی گالا توفے میں ملا بوڑا نور میں چھیکنا سولہ مرلے زمین پچاس لاکھ پچاس ہزار ملی میاں والی اور بکر میں زمین بھی وراست میں ملی سابق وزیراعظم کے پاس دو کروڑ آٹھ لاکھ بیالیس ہزار روپے سے زائد نقدی آٹھ مختلف بینک اکاؤنٹس میں چار کروڑ روپے سے زائد رقم موجود ہیں عمران خان کے چار فورن کرنسی اکاؤنٹس بھی ہیں انہوں نے اپنی اہلیہ بچھرا بی بی کے اساسوں کی مالیت ظاہر نہیں کی سابق صدر آصف علی زرداری بیالیس لاکھ سے زائد عساسوں کے مالک ان کا بیرونے ملک کوئی کاروبار نہیں ان کے صحابت زادہ بلاول بھٹو زرداری کے ایک ارب ساٹھ کروڑ روپے سے زائد کی احساسے ہیں ان کے بیرونے ملک کاروبار بھی ہیں بلاول بھٹو کا بینک بیلنس بارہ کروڑ روپے سے زائد ہے پی ٹی آئی کے عمر ایوب ایک ارب انیس کروڑ سے زائد عساسوں کے مالک اصد کے اثر ساڑھے آٹھ کروڑ سے زائد پرویز کھٹک کے سولہ کروڑ اکتر لاکھ روپے سے زائد کی احساسیں ہیں سابق رفاقی وزیر مورا سعید کا اپنا کوئی گھر نہیں ان کی ایک آنٹس لاکھ ترے سیٹھ ہزار سے زائد رقم موجود ہے سلکر نین اقبال سلام اسلام آباد رہنم آقاف لیکن مونت صلاحی اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اس میں تو کوئی ڈاؤٹی نہیں ہے کسی کو میں صبح سے ہر جگہ یہی بتا رہا ہوں ہر چینل پہ جس بھی میری بات ہوئی ہے کہ صرف اور صرف پریشر ڈالنے کی کوشش ہے یہی رانہ سناؤلا صاحب ہیں جو کہتے ہیں کہ میں پلیٹ پہ سی ایم شپ رکھ کے لے کے گیا تھا تو جب یہ لے کے آئے تھے تب ان کے ذہن میں یہی تھا کہ ان کو سی ایم بھی بناتے ہیں ان کو وزارتے بھی دیتے ہیں ان کی مدد کی مدد بھی کرتے ہیں سارا کچھ انکام کرتے ہیں لیکن اب ظاہر ہے ہم نے ان کو ٹھکرا دی ہے تو اب ان کو ہے کہ یہ جی ہم ان کے خلاف کاروائی کریں گے تو رانہ صاحب جو پٹ سکتے ہونا پٹلوں میں آگئے ہوں مونس صلائی گریفتاری دینے ایف آئی اے دفتر پہنچے ہیں جہاں پر میڈیا کے نمائندگان سے وہ گفتگو کر رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اندر جا کر دیکھیں گے کہ ان کے خلاف کون سا کیس بنا ہے آپ کو بتائیں کہ مونس صلائی گریفتاری دینے ایف آئی اے کے دفتر پہنچے ہیں مونس سلائی کے خلاف ایف آئی اے کارپریٹ کرائم سرکل نے مقدمہ درج کیا ہے اور ایسے میں میڈیا سے وہ گفتگو کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ شوگر کمیشن پر کیس بنایا گیا ہے ساتھ اساتھ پر کا یہ بھی کہنا ہے کہ شہباز شریف پر سولہ عرب روپے کا کیس ہے لیکن ان کو نہیں بلائی جاتا مجھے گرفتار کرنا ہے تو میں حاضر ہوں ان کا یہ کہنا ہے پہریہ ٹاؤن کے پچاس عرب روپے کی ارجسمنٹ کیسے کی گئی پوری کہانی وزیر داخلہ نے سنا دی لانا سناؤلہ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ محایدے کے تحت چار سو اٹھاون کنال زمین بہریہ ٹاؤن نے القادر ٹرس کے نام منتقل کی جس پر سابق خاتون اول بوشہ بی بی کے دستخط ہیں چار سرب روپے جو تھا وہ بہریہ ٹاؤن کی لیابیلٹی کے اگنس جو ہے بڑ جس کروا دی پھر بہریہ ٹاؤن نے جو ہے وہ ایک معایدہ کیا چار سو اٹھ ونجہ کنال جس کی مالیت روینجہ کرون روپے ہے یہ زمین القادر ٹرس کے نام پہ ٹرانسفر کی ہے سائن ہے وہ ایک طرف ڈونر بہریہ ٹاؤن کے ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ بوشہ خان شہبہ کے ہیں القادر ٹرس جس کو یہ زمین دی گئی ہے اس کے دو ہی ٹرسٹی فرس لیڈی ہیں اور دوسرے جو ہے وہ دیعظم صاحب دو سو چالیس کنال یہ بنی گالا میں ہے اور یہ نسمت فرا شہزادی ان کے نام پہ جو ہے نا اس کا جو ہوا ہے بہریہ ٹاؤن کو کیا مسئلہ تھا کہ ان کو وہ دو سو چالیس کنال جو ہے وہ فرا شہزادی کے نام منتقل کرتی اور چار سو اٹھویجہ کنال جو ہے ایک ٹرسٹ کے نام جو ہے وہ منتقل کرتی وہ اس وجہ سے باگی ہیں کہ ان کے پاس کیا ہے اس بات کی بضاحت ہے ایک دی کہ یہ دو سو کنال جو بنی گالا میں ہے کہاں سے انہوں نے پیسے لیے کیسے ہوئی تھا فکومت پاکستان کو ملنے والی رقم ملک ریاض کے پاس واپس کیسے آئی برطانیہ میں ہونے والی تحقیقات میں ملک ریاض فیملی کے چودہ کروڑ پاؤنڈ جو پاکستان کو ملنے تھے اس کی سیٹلمنٹ کیسے ہوئی پلی بارگین مہائدے کو اسٹیٹ سیکٹریٹ کیسے قرار دیا گیا سما سب تفصیلہ سامنے لے آیا ہیرا دو لیٹر لو جس خط کے لیے ہیرا دینے اور لینے کی بات ہو رہی تھی اس میں کیا تھا سما سب سامنے لے آیا دوہزار اٹھارہ اور انیس میں برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی نے احمد علی ریاض ملک اور فیملی کے تقریباً چودہ کروڑ پاؤنڈ منجمت کیے برطانیہ نے یہ رقم پاکستان کو واپس کی دسمبر دوہزار انیس میں وزیر آدم کے معاونے خصوصی شہزاد اکبر نے کابینہ ڈیویجن کو خط لکھا دعویٰ کیا کہ ملک فیملی نے انسی ایسی عدالت سے باہر معایدہ کر لیا ہے رقم پاکستان میں مخصوص اکاؤنٹس میں منتقل کی گئی ہے شہزاد اکبر نے لکھا کہ معایدے کی تفصیلات خفیہ رکھی جائیں گی حکومت پاکستان رازداری کا معایدہ کرے گی کابینہ کی منظوری کے بعد یہ لیٹر سیل کر دیا گیا جسے صرف عدالتی حکم پر کھولا جا سکتا ہے اب بر ریاض ملک سے مبینہ گفتگو میں فراہ خان نے اسی خط کی یقین دہانی کرائی تھی امران خان پر الزام ہے کہ انہوں نے یہ ڈیل القادر یونیورسٹی کے لیے چار سو اٹھاون کنال زمین اور بنی گالا میں فراہ خان کے لیے زمین کے عوض کی رانہ سناولہ کا دعویٰ ہے کہ پی ٹی آئی سرکار نے اس ڈیل میں پانچ عرب روپے بھی لیے ملک ریاض کے برطانیہ میں منجمت کی گئی بھاری رکوم کیس میں برطانیہ کی عدالت نے ملک ریاض اور ان کے بیٹے کے برطانوی ویزے منصوب کر دیے تھے اور دس سال تک برطانیہ داخلے پر پابندی رگا دی تھی ملک ریاض نے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی تھی جو نومبر دوہ ساری قسم میں مصرد کر دی گئی تھی اور جج نے سخت ریمارکز دیے تھے ملک ریاض کی برطانیہ میں منجمت کی گئی بھاری رکوم کی ایک بار پھر خبروں میں گون اسی کیس میں برطانیہ کی عدالت نے مالیاتی کرپشن کے الزام پر ملک ریاض اور ان کے بیٹے کے برطانوی ویزے منصوب کر دیے تھے اور دس سال تک برطانیہ داخلے پر پابندی لگا دی تھی ملک ریاض نے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی جو نومبر دوہزار اکیس میں مصرد کر دی گئی تھی جج نے سخت ریمارکز دیتے ہوئے فیصلے میں لکھا تھا کہ اس بات کا کبھی امکان ہے کہ ملک فیملی مالی کرپشن اور قوائد کی خلاف ورزی میں ملوز رہے ہیں آپ کے کردار، طرز عمل اور سرگرمیوں کی وجہ سے آپ کا برطانیہ سے اخراج ہی عوام کے لیے بہتر ہے برطانوی عدالت کے فیصلے میں پاکستانی عدالتوں کے بہریہ ٹاؤن سے متعلق دیے گئے فیصلوں کا بھی ذکر ہے کام نکلوانے کے لیے کروڑوں کے ہیروں کے تحفے سابق خاتون اول کو تین نہیں پانچ کیرٹ کا ہیرہ دیا جائے پھر ہی کام ہوگا ملک ریاض اور بیٹی امبر کی مبہینہ آڈیو لیگ میں کس لیٹر کا ذکر تھا سما نے کھوچ لگا لیا ملک ریاض کی مبہینہ منی لانڈرنگ تھی جس کو ریکاور کر کے پومی خزانے میں جمع کروانا تھا یہ وہی لیٹر ہے اس لیٹر کا چرپا جو ہے وہ آڈیو میں ہے اور یہ بلکل ملی بھاکت جو ہے وہ ثابت ہو چکی ہے رفاقی کابینہ جلاس میں برٹانوی این سی اے اور ٹوپاٹی ٹائکون ملک ریاض فیملی کی ڈیل کا تذکرہ ہوا ہے رفاقی کابینہ نے ایسیس بیکوری یونٹ کے حوالے سے زیلی کمیٹی تشکیل دینے کا فیصلہ کیا اور اٹھائیا میں ملک ریاض صاحبی کے ساتھ کیا ڈیل ہویا اس کو کس طرح سے آگے بڑھایا گیا یہ تمام چیزیں جو ہے وہ عوام سے سامنے ریفنیٹر پر اتفاقی شہزاد اکبر صاحب پچاس ارب روپے جو تھا وہ بہریہ ٹاؤن کی لیابیلٹی کے اگینٹر پر جسٹ روال پانچ ارب روپے جو تھا اس نے ان کو ان کا حصہ جو ہے وہ انہوں کو ادا کر دیا زاہد دشوری صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں یہ ایک ڈیل نہیں تھی دو ڈیل تھی میں آپ کو ایک انکشاف کرنے لگا ہوں ایک پروپرٹی تھی ون ہائیڈ پارک لنڈن میں بیریہ ٹاؤن نے خریدی تھی یہ حکومت پاکستان کو واپس آنی تھی خبر وحی جو صرف سما پر کسی بھی خبر کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ سما.ٹی وی اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ٹوٹر پر بھی جوائن کر سکتے ہیں ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ایڈ لائنز کے ساتھ دیکھتے رہیے سما